پیارے دوستو آج جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایسی کونسی مشہور شخصیات ہیں جو پاکستان کے خلاف بیان دیتی ہیں اور پاکستان کی دشمن بنی ہوئی ہے جی ہاں دوستو یہ لوگ نہ صرف یہاں پیدا ہوئے ہیں بلکہ یہاں رہ کر شہرت بھی حاصل کی ہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے گا ان شخصیات میں جو یہاں نام آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جنہوں سب سے پہلا نام آتا ہے حسین حقانی کا اور غداروں کی لسٹ میں اس کا نمبر ہے ساتھوان یہ یکم جولائی انیس سو چپن کو کراچی میں پیدا ہوا تھا اور یہ جرنلسٹ ایکیڈامک اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہے اس نے امریکہ میں رہ کر ایک کتاب لکھی ہے جو کہ پاکستان کے خلاف تھی جس کو یہودی اسرائیلی اور امریکنز نے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے یہ جرنلزیاو الحق کے دور میں سیاست میں آیا تھا اور امریکنز نے اس کو کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا نون لکھ کے دور میں بھی اس نے نواز صریف کو کافی سپورٹ کیا جب وہ وزیراعظم بنے تو یہ ان کے سپیشل اسسسٹنٹ بن گئے اور پھر جب بینظیر بھٹو کا دور آیا تو یہ اس کے ساتھ مل گیا تو اس نے بینظیر کے دور میں ہاؤس فانانسنگ بلڈنگ جو ہے اس کی چیئرمنشپ حاصل کر لی یہ ساری مہرمانی آصف زرداری کی تھی انیس سو بانوے میں یہ ملک کی تاریخ کا سب سے چھوٹی عمر کا سفیر جسے سب سے پہلے شرلنکہ اور پھر اس کے بعد دوہزار آٹھ میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے ان کی تعریفیں شروع کر دیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا یہ بہت زیادہ چالاک ہے اسے امریکہ نے اپنی مرضی سے سفیر مقرر کروایا تھا کیونکہ وہ اپنے ملک کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے اور اس نے امریکنز کے فائدے اور پاکستان کے خلاف ہر ممکن کوشش کی اور اس نے یہاں تک کہ امریکنز کو ویزے جاری کر کے پاکستان آنے کی اجازت دے دی تھی اور پھر اس نے پاک فوج کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا تو آئی ایس آئی نے اسے دو مہینے کے لیے غائب کر دیا تھا پھر یہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ بھاگ گیا اور یہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بول رہا ہے اس کے بعد جس پندے کا نمبر آتا ہے وہ ہے تارک فتح دوستو یہ مسلمانوں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی دشمن بنا ہوا ہے حالانکہ خود کو مسلمان کہتا ہے دوستو یہ 20 نمبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوا تھا ایک جرنلسٹ اور رائٹر ہے اور یہ پنجابی فیملی سے تعلق رکھتا ہے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں یہ لیفٹننٹس کے طالب المو کا لیڈر تھا اور دوستو کہا جاتا ہے کہ امریت کے وقت میں اسے دو مرتبہ جیل جانا پڑا تھا یہ جو لیفٹسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ یہ لوگ جرنلزیا کے خلاف تھے تو جرنلزیا کے دور میں اس پر غداری کا الزام لگا اور اس کی صحافت پر پابندی لگ گئی تھی پھر یہ انیس سو ستاسی میں سعودیہ چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کینیڈا کی مایگریشن کروالی اور پھر کینیڈا شفٹ ہو گیا آج تک وہیں ہے اور پاکستان کے خلاف بھونگ کا رہتا ہے یہ جہاں بھی چلا جائے مسلمانوں اور پاکستانیوں کے خلاف جھوٹی کہانیاں سناتا رہتا ہے اور اس کے بعد غداروں کی لسپ میں جو اگلا نام نظر آتا ہے وہ ہے ماروی سرمت کا جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی نظر آتی ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے نام پر کام نہیں کرتی بلکہ عورتوں کو بے حیائی کی دعوت دیتی ہے جی ہاں دوستو گیارہ جون انیس سو ستر کو سیال کورٹ کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہونے والی یہ بے حیائی عورت ایک ایسی عورت ہے جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والی عورت تصور کیا جاتا ہے یہ ایک سیاسی صحافی اور سماجی ڈیموکریٹ ہے یہ دوہزار دو میں عورت پاؤنڈیشن کے نام سے جانے جانے والی ایک قانون ساز پروگرامنگ میں شامل ہوئی اور دوہزار چار میں اس نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی کاموں میں حصہ لیا تھا اسے پاکستان میں رہنا پسند نہیں لیکن اسے برطانیہ میں بڑے پاپڑ پیلنے کے بعد رہائش کی اجازت دی گئی یہ پاکستان اور پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتی ہے اور اس کی بدتمیزی کی انتہا یہ ہے جس نے لائف شو میں دینی رہنماؤں سے بدتمیزی کی کہتی ہے کہ پردہ ایک غلط بات ہے اس عورت کا کوئی مذہب نہیں لیکن یہ خود کو مسلمان کہلواتی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ ساری عورتیں اس کو فالو کر کے اس جیسی بن جائیں اگر آپ اس کے چہرے پر غور سے دیکھیں تو لانت پڑی ہوئی ہے دوستو اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے گل بخاری کا یہ ایک برٹش پاکستانی جنرلسٹ ہے یہ دو جولائے 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئی اس کے والد پاک آرمی میں میجر جنرل تھے اور پاکستان کے دفاع کے لیے کئی جنگیں لڑتے اس طرح یہ ایک جنرل کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی پاک آرمی اور آئیس آئی کے خلاف غلط باتیں کرتی رہتی ہے کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرہ اور گل بخاری اسی کی ایک قسم ہے دوستو دو در اٹھارہ میں لاہور میں ہی کچھ لوگوں نے اسے کچھ دیر کے لیے اغوا کر دیا تھا جب یہ پاک آرمی کے خلاف باتیں کرتی تھی وہاں رہ کر پاک آرمی اور آئیس آئی کے خلاف لکھتی رہی اس کے بعد اکلا نمبر آتا ہے ملالا یوسف زہی کا اس نے کم عمر میں نوبل پرائز لیا ہے آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی غداروں کی لسٹ میں شامل ہو گئی ہے ہر پاکستانی اس سے جتنی محبت کرتا ہے آج اس سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے آئی ایم ملالا اس میں اس نے پاکستان اور اسلام کے خلاف باتیں لکھی ہیں اس کی اس کتاب کو انڈیا اور امریکہ میں کافی زیادہ سرہا گیا اور اس کی تعریف کی گئی کیونکہ اس میں قرآنی آیات اور اسلام کی مخالفت کی گئی ہے مثال کے طور پر اس کتاب نے ایک مرد کا ایک وقت میں دو عورتوں کو رکھنا یعنی دوسری شادی کرنا غلط کردار دیا گیا ہے اس کتاب نے اسلام کو دہشتگرد کا نام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اسے دولت اور شہرت سے نوازہ گیا تھا یہ اب برطانیہ میں رہتی ہے اور پاکستان کے خلاف بھونکتی رہتی ہے اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے ادنان سمی خان کا اس کے والد ائر فورس کے پائلٹ اور سابق پاکستانی سفیر تھے ادنان سمی افغانی تھے کیونکہ ان کے باوجدات کا تعلق افغانستان سے تھا اور کسی بھی ٹپیکل افغانی کی طرح یہ بھی نمک حرام ثابت ہوئے پندرہ اگست 1971 کو لنڈن میں پیدا ہوئے جس دن انڈیا آزاد ہوا تھا اس دن یہ شخص پیدا ہوا اس لیے یہ سب سے زیادہ انڈیا سے پیار کرتا ہے بچپن میں یہ پاکستان آ گیا اور میوزک میں دلچسپی کی وجہ سے انڈیا چلا گیا اس نے پاکستان کی بجائے انڈیا میں میوزک سیکھا اور لنڈن میں جا کر ریلیز کروایا پھر جب یہ پاکستان آیا تو زیبہ بختیار نامی ایک پاکستانی خاتون سے اس نے شادی کر دی دوستو پھر اس کا ایک بیٹا آزان سمی خان پیدا ہوا تھا پھر اس نے چار سال بعد اس عورت کو طلاق دے دی اور پھر اس نے مزید دو شادیاں کی دوسری شادی دوبئی میں جبکہ تیسری شادی جرمنی کی رویا فریادی سے کی یہ دوہزار دو میں ویزٹر ویزے پر انڈیا گیا اور پھر اس نے انڈیا کی نیشنالیٹی حاصل کرنے کے لیے اپلائے کر دیا پاکستان کے خلاف بھونکنے لگا اور اس طرح اسے وہاں پر نیشنالیٹی مل گئے اب یہ ہر موقع پر انڈیا سے وفاداری ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اس کے بعد الطاف حسین کا نام آتا ہے جس نے کتنا عرصہ کراچی میں راج کیا تھا اس کے ایک اشارے پر پورا کراچی بن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ عزت دی تھی لیکن یہ بھی غدار نکلا اس نے کراچی کو بہت مقصان پہنچایا تھا اس نے ہر معاملے میں پہلے اپنا مفاد دیکھا اس طرح جب اس کا اروج زوال میں بدلنے لگا تو اس نے بھی پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا پھر یہ انڈیا والوں سے مدد مانت کرنا رہتا تھا پھر اس کے بعد یہ لنڈن چلا گیا اور یہ پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے یہ لنڈن میں بیٹھ کر پاکستان اور پاک آرمی کے خلاف بولتا دکھائی گیتا ہے دوستو آپ لوگوں کو اس لسٹ میں سب سے زیادہ برا کون لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ ہمیں ام سب کا لکہ پان